موسیقی سب سے پہلے اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام علیکم اور اید غدیر کی مناسبت سے بہت زیادہ مبارک بات ہو اور طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بھی گھرانے میں کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس خوشی کی مبارک بات کا حقدار سب سے زیادہ اس گھرانے کا سربراہ ہوتا ہے تو ہم بھی قبل اس کے کہ اپنی اس مقتصر سے گفتگو کا آغاز کریں کہ جس کا یقیناً موضوع اید غدیر ہے ویو نجف کے اس چینل کے توسط سے اپنے تمام سننے والوں کی نایابت میں زمانے کے امام کی بارگاہ میں حدیعہ تبریق پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ امیر کائنات کی ولایت کے اس تسلسل کے آخری کڑی ہیں آخری رکن ہے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اید غدیر ایک ایسا موضوع ہے کہ جو میرے سننے والوں کے لیے میرے دیکھنے والوں کے لیے عذر من الشمس ہے بلکل واضح ہے کہ کس طریقے سے یہ غدیر کا واقعہ پیش آیا کیا ہوا اس غدیر کے اندر کس تاریخ کو یہ پیش آیا اور ایک ایسا واضح موضوع ہے کہ جس پر دہائیوں سے صدیوں سے مجالس پڑھی جا رہی ہیں فضائل کو اس سے منصوب کیا جا رہا ہے اشرے پر اشرے اس موضوع پر اس غدیر کی فضیلت پر پڑھے جا رہے ہیں کئی علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں تو یقینا میرا مقصد ان تمام چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مقصول کرانا نہیں ہے جس چیز کو اس مقتصر سی کلپ کے لیے انتخاب کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عنوان ہے اید غدیر کا ایک نام ہے اید غدیر کا کہ جو ہم میں سے بہت سارے افراد جانتے ہیں لیکن شاید یہ نہ جانتے ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام ایدوں کے اندر جس اید کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے جس اید کو اید اکبر کہا گیا ہے وہ کوئی اور اید نہیں ہے بلکہ اید غدیر کی اید ہے میں آپ اور جنیا جہاں میں جتنے بھی ایسے افراد ہیں جن کے دل میں علی کی محبت ہے جن کے دل میں دشمنان زہرہ کا بغز ہے وہ اس اید کو اید اکبر مانتے ہیں اور اید اکبر کی طرح اسے مناتے بھی ہیں لیکن اگر ہم کچھ دیر کے لیے توقف کریں رکھیں اور یہ سوچیں کہ کیا یہ اید جسے ہم اید اکبر کہہ رہے ہیں کیا خدا اندہ مطال کی نگاہ میں کیا اہل بیت کی نگاہ میں آئمائی ادھار کی نگاہ میں بھی یہ اید اکبر ہے یا نہیں ہے اگر ہمارے لیے یہ واضح ہو جائے کہ یہ اید خدا کی نگاہ میں بھی اید اکبر ہے تو پھر ہم اسے اس طریقے سے منایں گے کہ جس طریقے سے سب سے زیادہ اکبر سب سے زیادہ بلند اید کو منایا جاتا ہے جتنا احتمام ہم باقی ایدوں کے لیے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ احتمام ہم اس اید کے لیے بھی کریں گے کیا ہو رہا ہے اید اکدیر کے اندر واضح سی بات ہے کہ اس اید کے اندر امیر کائنات کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے یعنی دو چیزیں ہیں ایک ہے امیر کائنات کی ذات مبارک اور ایک ہے اہدہ ولایت اگر ان دونوں کو ہم الگ الگ سمجھ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ کتنی زیادہ اہم ہے تو پھر خود بخود ہمارے لیے واضح ہو جائے گا کہ جس دن اس چیز کا اعلان ہوا وہ کتنی اہم ہوگی اور خدا اسے کتنا اہم جانتا ہوگا اہل بیعت اسے کتنا اہم جانتے ہوں گے اہدہ ولایت ایک ایسا اہدہ کہ جسے خداوند مطال نے فقط اپنے ساتھ مقصود کیا ہے جب کبھی بھی ولی کا ذکر کیا ہے خداوند مطال نے قرآن مجید کے اندر تو ہمیشہ یہ کہہ کے مخاطب کیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی ولی ہے تو وہ فقط و فقط میں ہوں کہیں قرآن میں یہ آیت ہمارے پاس گزرتی ہے کہ ما لکا من اللہی میو ولین کہ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو ان کا میرے علاوہ کوئی ولی موجود ہے کہیں پر کسی جگہ پر خدا یہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے کہ اللہ هو ولی المومنین کہ مومنین کے لیے اگر کوئی ولی ہے تو وہ فقط و فقط پروردگار عالم کی ذات ہے اور اس کے بعد اپنے اسی عہدے کو جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی اس عہدے کے اندر اپنا شریک بنانے پر راضی ہے بلکہ اپنے بعد اپنے تک پہنچنے کے لیے اپنی ولایت کے اثرات دکھانے کے لیے کسی اور کو آگے لاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اس ولایت کو آگے پہنچایا جا سکے ابھی کائنات خلق نہیں ہوئی ہے کوئی ذرہ خلق نہیں ہوا ہے سب سے پہلے ایک نور کو خلق کیا جا رہا ہے اور اس نور کے دو حصے کیا جا رہے ہیں لیکن اس مقام پر بھی خدا اس بات کی احتیاط کر رہا ہے اس بات کو اہمیت دے رہا ہے کہ جب اس دو نور کو خلق کرے گا تو دونوں کے دونوں نور ولی ہوں گے جب اپنے نور سے ایک نور کو خلق کرتا ہے اس کے دو حصے بناتا ہے ایک نور سے رسول خدا کے نور کو خلق کرتا ہے دوسرے نور سے امیر کائنات کے نور کو خلق کرتا ہے اور بیک وقت دونوں کو ولی بناتا ہے ابھی کائنات خلق نہیں ہوئی ابھی مخلوق خلق نہیں ہوئی اس کے باوجود جو سب سے پہلی چیز خداوند مطال خلق کرتا ہے اسے اہدہ ولایت کے ساتھ خلق کرتا ہے اور جب انسانوں کی خلقت کی ابتدا ہوئی تو اس کے اندر بھی ہمیں یہ طریقہ کار خداوند مطال کا نظر آتا ہے کہ ابھی سب سے پہلا انسان خلق ہونا ہے لیکن اسے بھی اس طریقے سے خلق کرتا ہے کہ فرشتے کو یہ بتاتا ہے کہ میں اسے خلیفہ بناوں گا اسے نبی بناتا ہے عہدہ ولایت میں سے جو سب سے چھوٹا مقام ہے یعنی کہ نبی بنانا خداوند مطال اس عہدہ ولایت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرتا ہے اور جب اسی سلسلہ نبوت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نبی آتا ہے جو خداوند مطال کو بہت پسند ہے خداوند مطال اسے اپنے دوست کے نام سے ملقب کرتا ہے اسے سب سے پہلے اپنا بندہ بناتا ہے اس کے بعد اسے اپنا نبی بناتا ہے اس کے بعد اسے رسول بناتا ہے اس کے بعد اسے علوالعظم کے عہدے پر فائز کرتا ہے اور سب سے آخر میں جا کر اسے امامت کا عہدہ دیتا ہے یہ سارے کے سارے عہدے ولایت کے عہدے ہیں کچھ عہدے مقتصر ہیں کم عدرہ ہیں کچھ عالی ہیں اعلیٰ عہدے کا نام ہے امامت کا عہدہ جب امامت کا عہدہ مل جاتا ہے اب کوئی عہدہ بچا نہیں ہے اس وقت حضرت ابراہیم ایک سوال کرتے ہیں خداوند مطال سے ومن زرریتی کیا یہ عہدہ میری زرریت میں بھی چلے گا تو خداوند مطال عہدے کا احتمام کر کے واضح جواب دے دیتا ہے اپنے دوست کو ابراہیم جو خدا کا دوست ہے خلیل اللہ ہے واضح انداز میں خداوند مطال جواب دے رہا ہے لا یانال احدی الظالمین میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا اتنا اہم عہدہ ہے یہ ولایت کا عہدہ کہ جب قیامت کے میدان میں تمام انسانوں کو ایک آواز دے کر بلایا جائے گا تو اس وقت خدا بہت سارے طریقے کار کا اکتیار کر سکتا تھا لیکن جس طریقے کار کو خدا اکتیار کرے گا وہ بہت زیادہ منصوب ہے عہدہ ولایت کے ساتھ کیا کرے گا خداوند مطال خداوند مطال کرے گا یہ کہ تمام کے تمام انسانوں کو آواز دے گا اور قرآن میں اس جیس کے طرف اشارہ کر رہا ہے خدا کہ خداوند مطال ایک دن ایسا آئے گا کہ بلائے گا کس کو بلائے گا ہر انسان کو جتنی بھی خلقت ہے جس کو بھی اس نے خلق کیا انسانوں میں سے ان سب کو بلائے گا لیکن بلانے کا طریقے کار کیا ہوگا ان کو ان کے امام کے ذریعے سے ان کو ان کے ولی کے ذریعے سے بلائے گا ولی کو آگے بلائے گا یہ تمام انسان اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہوں گے اب اگر ولی وہ ہے جسے خدا نے ولی بنایا ہے جسے عہدہ ولایت پر خدا نے بٹھایا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جہاں جہاں ولی جائے گا یہ انسانوں کی پوری جماعت بھی اس کے پیچھے چلتی جائے گی اور اگر عہدہ ولایت پر آپ نے کسی شخص کو اپنی مرضی سے بٹھایا ہے تو وہ ولی جس جگہ پر چلنا شروع ہوگا خداوند مطال جماعت کو جو انسانوں کی اس کے پیچھے خڑی ہوگی اسے کہے گا کہ اسی شخص کے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ جیسے تم نے ولی بنایا ہے یہ سوال نہیں کرے گا خدا کہ اس انسانوں کی جماعت میں سے کتنے نمازی ہیں کتنے روزے دار ہیں کتنے پریزگار ہیں کتنے متقی ہیں کوئی سوال خداوند مطال نہیں کرے گا صرف ایک سوال کرے گا کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے جسے ولی بنایا تھا وہ ہمارا بھیجا ہوا منتقل نمائندہ تھا یا تم نے اپنی مرضی سے بنایا تھا اتنا امپورٹنٹ ہے یہ عہدہ کہ خداوند مطال تمام تر چیزوں کے اندر اگر فوقیت دے رہا ہے سب سے پہلی بات کر رہا ہے تو وہ عہدہ ولایت کی بات کر رہا ہے اور دوسری جانب ہمارے پاس ایک شخصیت ہے امیر کائنات کی شخصیت ازر مینہ شمس ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں ہر تنہا کی فضیلت آپ تمام افراد کے ذہنوں میں ہیں بلکہ رسول خدا کا ایک جملہ شیخ و صدوق اپنی عمالی میں ذکر کرتے ہیں اور وہ جملہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ رسول خدا یہ اپنے اصحاب کو بیان کر رہے ہیں کہ علی بن ابی طالب کے لئے خدا نے اتنی فضائل کو مختص کیا ہے کہ اگر ان کا کوئی شخص شمار کرنا چاہے تو وہ شمار نہیں کر سکتا اور اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں اور بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے بڑا اہمیت کا حامل جملہ ہے وہ جملہ یہ ہے کہ ان فضائل میں سے جو علی کو خدا منہ مطال نے دیئے ہیں مختص کیا ہے ان کے علاوہ کسی کو نہیں دیئے ان فضائل میں سے اگر کوئی ایک شخص کسی بھی ایک فضیلت کا ذکر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں صرف ذکر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں خدا منہ مطال اس کے تمام گناہوں کو بکش دے گا یہ ہے امیر کائنات کی ذات کہ جس ذات کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت کا اگر کوئی شخص پڑھ دے گا تو اس کے تمام گناہ محفو جائیں گے یہ وہ شخص ہے یہ وہ ذات مبارک ہے جس کے نور کو خداوند مطال اپنے نور سے خلق کر رہا ہے جب اسے اس دنیا میں بھیجنا تھا تو خداوند مطال جس گھر کا انتخاب کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے خداوند مطال کا اپنا گھر ہے جب نام دینے کی باری آتی ہے تو خداوند مطال اپنے ناموں میں سے جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام تھا خداوند مطال امیر کائنات کو دے دیتا ہے علی ابن ابی طالب اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اگر خداوند مطال اپنی نشانیاں کسی شخص کے اندر دیکھانا چاہتا ہے تو وہ امیر کائنات کی ذات ہے جس کے اندر خداوند مطال کی نشانیاں موجود ہیں اگر علی کی زبان ہے تو وہ کہلائیں گی لسان اللہ اگر علی کی آنکھیں ہیں تو وہ کہلائیں گی این اللہ تمام کی تمام چیزیں ہیں علی کے ساتھ منصوب لیکن ان سے یاد آئے گا تمہیں خداوند مطال اگر کسی نبی کی نشرت کرنی ہے تو وہاں پر بھی جواب آئے گا کہ علی کے ذریعے سے نشرت ہوگی اگر تمہیں گناہوں کی بکشش آئیے تو علی کے ذریعے سے تمہیں گناہوں کی بکشش ملے گی ہر مقام پر خداوند مطال بار بار اس بات کا احساس دلا رہا ہے کہ سب سے زیادہ اہم شخصیت علی ابن ابی طالب کی شخصیت ہے بلکہ حد یہ ہو گئی کہ خدا مند مطال یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جنت میں جائے گا اگر کوئی شخص جہنم میں جائے گا تو اس کی وجہ بھی علی ابن ابی طالب ہوں گے اگر تم نے علی سے بغز کی رکھا ہے تو چاہے تم میرے کتنے ہی زیادہ فرمامردار کیوں نہ ہو میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا اور اگر تم نے علی سے محبت کی ہے تو اگر تم نے کچھ گناہ کیے بھی ہیں تو میں انہیں علی کی محبت کے صدقے میں معاف کر کے تمہیں جنت میں بیج دوں گا یعنی خدا مند مطال وہاں پر بھی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ذات کتنی زیادہ ضروری ہے کتنی زیادہ اہم ہے یہ ہے امیر کائنات کی ذات اور یہ ہے عوضہ ولایت اور گدیر کا دن وہ دن ہے جس دن منصوب جس دن اظہار ہوا ہے امیر کائنات کی ولایت کا اور ایسا نہیں تھا کہ یہ امیر کائنات کی ولایت کا اعلان فقط اور فقط گدیر کے دن ہوا ہے بلکہ جب رسول خدا کو پہلی دفعہ اس بات کا حکم ملا کے جا کر اپنے لوگوں کے درمیان اپنے قبیلے والوں کے درمیان جاؤ اور جانے کے بعد اعلان کرو کہ تم رسول ہو اور یہ پیغام لے کر آئے ہو تو خدا فقط یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جا کر ان کے درمیان اعلان وحدانیت کرو کہ تمہارا پروردگار ایک ہے لیکن وہاں پر خدا حکم دے رہا ہے کہ جب وحدانیت کا اعلان کرنا تو ساتھی ساتھ یہ بھی بتا دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں کیونکہ میری وحدانیت کا اعلان تمہاری رسالت کے بغیر کسی کام کا نہیں ہے اور وہیں پر اس بات کا بھی حکم دے رہا ہے کہ دیکھو جیسے ہی رسالت کا تم اعلان کرو گے اس کے فوراں بعد یہ بھی اعلان کر دینا کہ یہ علی بن نبی طالب میرا ولی ہوگا ایسا نہ ہو کہ رسالت کا اعلان ہو جاؤ ولایت کا اعلان نہ ہو ہر مقام پر ہر موقع پر ہر جگہ پر جب جہاں ہو رسول خدا کو مناسب لگا رسول خدا نے اس ولایت کے اعلان کا تقرار کیا حتیٰ کہ رسول خدا یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جتنی دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں تو انہوں نے پیغام دیا خدا کا کوئی بات بتائی کوئی بھی چیز بتائی کوئی غیب کا اعلان دیا کوئی بھی کام اگر جبرائیل آ رہے ہیں کسی کام سے تو ہر مرتبہ جبرائیل نے ایک مشترکہ کام کیا ہے وہ مشترکہ کام کیا ہے وہ مشترکہ کام یہ ہے کہ جبرائیل یہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خدا تاقید کر رہا ہے کہ آپ اعلان کریں علی کی ولایت کا اور مسائب حسین کا جب جب جبرائیل آ رہے ہیں رسول خدا کو کہہ رہے ہیں کہ خدا انہیں مطال امدوج عمر پر تاقید کر رہا ہے اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ ان قریب خدا انہیں مطال آپ کو اس دنیا سے اپنے پاس بلا لے گا اور جب یہ خبر دی جاتی ہے تو اس کے کچھ عرصے بعد حج کا موقع تھا آخری سفر ہے رسول خدا کو معلوم ہے آخری مرحلہ ہے رسول خدا کو معلوم ہے اس کے بعد حج نہیں ہوگا اس کے بعد اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوگا یہ تمام چیزیں رسول خدا کو معلوم ہیں اور وہیں پر خدا ایک مرتبہ حکم دیتا ہے کہ اے اللہ کے اے حبیب اے رسول یہ ولایت کا اعلان کرنا ہے اور اللہ کے رسول جو خدا انہیں مطال کی نگاہ میں سب سے اہمیت کے حامل ہیں اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ترین شخصیت خدا انہیں مطال کی نگاہ میں کوئی بھی نہیں ہے اس بات کا ثبوت پورے قرآن میں آپ کو نظر آئے گا کہ جب کبھی بھی خدا انہیں مطال رسول خدا کو مخاطب کرتا ہے تو کبھی مزمل کہتا ہے کبھی مدسر کہتا ہے کبھی تاہا کہتا ہے کبھی یاسین کہتا ہے تمام وہ القابات استعمال کرتا ہے جس سے محبت کا اظہار ہو لیکن جب علی بن نبی طالب کی ولایت کی بات آئی تو خدا نے ہر لقب کو چھوڑ دیا اپنی رسول خدا سے محبت کو ایک مرتبہ درکنار کیا سائٹ پر رکھا اور اس کے بعد جس کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ تھا رسالت وہ تھا پیغمبری وہ تھا میرا میسج ان لوگوں تک پہنچا دینا اس مرتبے کو اس ردبے کو کہتے ہیں رسول مخاطب کیا گیا اے رسول تم آج یہ کام کر دو اور اگر آج یہ کام نہیں ہوا تو گویا ایسا ہے کہ میرا سارا کا سارا دین ضائع ہو جائے گا اور اس بات کی قطی طور پر فکر مت کرنا کہ اگر تم نے یہ اعلان کیا تو اس کے بعد لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں گے ہم تمہاری حفاظت کریں گے یعنی خداوند مطال یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ گدیر کا یہ جو پورا واقعہ ہے اس کا مرکزی نقطہ امیر کائنات کی ولایت ہے یہ جو پورا احتمام ہو رہا ہے اس کا مرکزی نقطہ علی ابن بی طالب کی ولایت ہے یہ جو میں آج اپنے حبیب کو تمام القبات سے پرے ہو کر صرف اور صرف رسول کہہ کر بلا رہا ہوں تو اس کی وجہ علی ابن بی طالب کی ولایت ہے اور آج جو میں اتنے سخت الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اے محمد اگر آج تم نے کوئی بھی اعلان نہیں کیا تو گویا تمہارا رسالت کے تمام کام ضائع ہو جائیں گے خود میری وحدانیت کی تمام چیزیں میرا دین ضائع ہو جائے گا اس کی وجہ علی ابن بی طالب کی ولایت ہے یہ تمام باتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کتنا اہم ہے خدا کی نظر میں علی ابن بی طالب کی ولایت وآخرت نوانا الحمد